ایک بحری جہاز میں کافی بوجھ تھا سفر کے دوران توفان کی وجہ سے ہچکو لکھانے لگا جہاز ڈوبنے کے قریب تھا لہٰذا اس کے کپتان نے تجویز پیش کی کہ جہاز پر بوجھ ہلکا کرنے اور زندہ رہنے کے لیے کچھ سامان کو سمندر میں پھینک دیا جائے انہوں نے متفقہ طور پر اس بات پر اتفاق کیا کہ ایک سودا گر کا سارا سامان چھوڑ دیا جائے کیونکہ یہ ڈوبنے سے بچنے کے لیے بہت ہوگا جس تاجر کا سامان پھینکا جانا تھا اس نے اعتراض کیا کہ کیوں اس کا ہی سارا سامان پھینک دیا جائے اور تجویز پیش کی کہ سارے تاجروں کے سامان میں سے تھوڑا تھوڑا پھینکا جائے تاکہ نقصان تمام لوگوں میں تقسیم ہو اور نہ صرف ایک شخص متاثر ہو تب باقی سارے تاجروں نے اس کے خلاف بغاوت کی اور چونکہ وہ ایک نیا اور کمزور سودا گر تھا اس لیے انہوں نے اس کے سامان کے ساتھ اسے سمندر میں پھینک دیا اور اپنا سفر جاری رکھا لہروں نے سودا گر کے ساتھ لڑائی کی یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو گیا جب وہ بیدار ہوا تو اسے معلوم ہوا کہ لہروں نے اسے کسی نامعلوم اور ویران جزیرے کے کنارے پر پھینک دیا ہے سودا گر بہت مشکل سے اٹھا اور سانس لیا یہاں تک کہ وہ گھٹنوں کے بل گر گیا اور اللہ سے مدد کی درخواست کی اور کہا کہ وہ اسے اس تکلیف دہ صورتحال سے بچائے کئی دن گزر گئے اس دوران تاجر نے درختوں کے پھل اور خرگوش کا شکار کر کے گزارہ کیا وہ قریبی ندی سے پیتا اور رات کی سردی اور دن کی گرمی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے درخت کی لکڑی سے بنی ایک چھوٹی جھومپڑی میں سوتا ایک دن جب تاجر اپنا کھانا بنا رہا تھا تو تیز آندھی چل رہی تھی اور اس کے ساتھ ہی لکڑی کی جلتی ہوئی لاتھی اٹھ جاتی ہے اور اس کی لا پروائی میں اس کی جھومپڑی میں آگ لگ جاتی تھی لہٰذا اس نے آگ بجھانے کی کوشش کی لیکن وہ ایسا نہ کر سکا کیونکہ آگ نے پوری جھومپڑی کو اس کے ساتھ ہی بھسم کر دیا یہاں سوداگر چیخنے لگا کیوں رب مجھے غلط طریقے سے سمندر میں پھینک دیا گیا اور میرا سامان زائع ہو گیا اور اب تو یہ جھومپڑی بھی جو میرا گھر تھا وہ جل گئی ہے اور میرے پاس اس دنیا میں کچھ نہیں بچا ہے اور میں اس جگہ پر اجنبی ہوں خاوند یہ ساری آفتیں مجھ پر کیوں آتی ہیں سوداگر غم سے بھوکا ہی رات کو سو گیا لیکن صبح ایک حیرت انگیز واقعہ اس کا انتظار کر رہا تھا جب اسے جزیرے کے قریب پہنچنے والا ایک جہاز ملا اسے بچانے کے لیے ایک چھوٹی کشتی سے اتر رہا تھا اور جب سوداگر جہاز پر سوار ہوا تو خوشی کی شدت سے یقین نہیں کر پا رہا تھا اور اس سوداگر نے ان سے پوچھا کہ انہوں نے اسے کیسے ڈھونڈا اور اس کا ٹھکانہ کیسے جانا انہوں نے اسے جواب دیا کہ ہم نے دھوان دیکھا لہذا ہمیں معلوم ہوا کہ کوئی شخص مدد کے لیے پکار رہا ہے لہذا ہم دیکھنے آئے تھے اور جب اس نے ان کو اپنی کہانی سنائی کہ کس طرح اسے ناجائز طریقے سے سوداگروں کے جہاز سے پھینک دیا گیا انہوں نے اسے بتایا کہ سوداگروں کا جہاز منزل تک نہیں پہنچا ڈاکو نے اس پر چھاپا مارا سب کو لوٹ لیا اور سب لوگوں کو مار ڈالا سوداگر روتے ہوئے سجدہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ خداوند تمہارے سب کام اچھے ہیں پاک ہے وہ رب جس نے قتل سے بچایا اور اس کے لیے بالائی کا انتخاب کیا دوستو اگر آپ کے حالات بگڑ جاتے ہیں تو خوف زدہ نہ ہوں بس اتنا بھروسہ کریں کہ اللہ ہر چیز میں حکمت رکھتا ہے جان لو یہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کا بہترین اور جب آپ کی جھنپڑی جل جائے گی جان لو کہ اللہ آپ کے امور کا انتظام کر رہا ہے اور آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو غموں سے نجات عطا فرمائے آمین ثم آمین یا رب العالمین دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر بھی ضرور کیجے کا آنے والی ویڈیو تک اپنے میز بان قادر بخش کلھوڑو کو اجازت دیجئے اللہ حافظ